جی حمزہ آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے اسلام علیکم محذرت جیار میں اصل میں علامہ صاحب سے بات کر رہا تھا تو آپ کو میں لائیو نہیں لے سکا مجھے بلال سعید نے جیسی آپ کے بارے بتایا تو میں نے آپ کو بیچ میں میسج کیا ہے تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے اور ٹینشن ہی لینی میں آپ کے ساتھ ہوں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں کھڑا ہوں میں کوئی ٹی وی شو نہیں کر رہا کہ دو تین سبسکرائبر کے لیے آپ کے ساتھ کرلوں آپ اپنا مسئلہ بیان کریں میں جب تک وہ تصویریں پلے کرتا رہتا ہوں جو آپ نے مجھے بھیجی ہیں اس میں میں نے صرف آپ کو دو لڑکوں کی تصویریں بھیجی ہیں وہ بہت بڑا گروہ تھا آلموست 20-30 لڑکے تھے وہ لیکن 11 کے نام جو ہمیں یاد تھے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں کے مسئلے کو آپ ذرا مسئلے کو بیان فرمائیے شروع سے میرا نام گنی ٹیگر ہے اور پرسوں رات کو میرے ابو کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا صرف دو چھوٹے بچوں کی لڑائی کے لیے ہمارے مولے میں روزے کے بعد دو بچے کہیں لڑ رہے تھے چھوٹے بچے ان میں سے ایک بچے نے تنظیمی لڑکے کو کال کی تنظیمی لڑکا ساتھ اپنی تنظیم کے کچھ ممبرز لے کے آ کے وہاں پہ اور اس نے آ کے محلے میں گالی گلوچ کرنا شروع کر دی صحیح میرے تایابو نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جب نماز پڑھ کے باہر آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس لڑکے کو منع کیا کہ آپ یہاں گالی گلوچ نہ کریں اور یہ محلے داروں کا معاملہ وہ خود ہی حل کر لیں گے اور یہ بچے ہیں تو لڑائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس نے میرے تایابو کے ساتھ بتمیزی کرنا شروع کر دی وہ پہلے بھی میرے کزنوں کے ساتھ اس کی کوئی چھوٹی موٹی لڑائیاں چلتی رہتی تھی کزنز کی اور اس کی تو وہ پھر میرے کزنز کہیں گزر رہے تھے ان کو پتا چلا کہ اس نے تایابو کے ساتھ بتمیزی کیا ان کو پتا چلا اس نے بتمیزی کیا تو وہ اس کے ساتھ لڑنے لگ پڑے وہ آپس میں جب لڑے دو انہوں نے ماری دو انہوں نے ماری تو معاملہ رفت دفع ہو گیا جب مجھے پتا چلا تو وہ لڑکا بھی میرا دوست تھا تنظیمی جو لڑکا تھا اور کزنز بھی میرے اپنے تھے تو میں نے بولا چلے ان کی صلاح کروا دوں گا رات کو دس بجے کا ٹائم تھا ابو میرے آئے کہیں گئے ہوئے تھے ابو میرے تو وہاں سے جب ابو میرے واپس آئے تو ابو کو میں نے بتایا ابو نے مجھے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں خود ہی صلاح کر لیں گے بچے ہیں میں نے بولا ہاں جی ابو جی ساتھی نا باہر سے آوازیں آنے لگ پڑی کہ جیسے کسی کو مار رہے اور کوئی انسان بڑا رو رہے ہیں ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے پاس میں باہر گیا میں نے اپنے ابو کو بولا میں بولا آپ ادھر ہی نہیں میں باہر جاتا ہوں تو میں خود ہی ان کو اگر وہ لڑکے لڑ بھی رہوں گے تو میں نے سمجھا کہ بات ختم کر دوں گا لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ اس دفعہ آئے تھے میرے تیابو کو مارنے کے لیے ان کے پاس سسلہ تھا مجھے اس بات کا نہیں تھا پتا مجھے لگا کہ وہ بس بیسے وہ ڈنڈے سوٹے لے کے آیا جو ان کے پاس تھے سلا ہو جائے گی بات ختم ہو جائے گی لیکن جب میں باہر گیا تو وہ آگے میرے کزن کو مار رہے تھے اسی کے ساتھ ایک دوست کو ادھر فائر لگا ہوا تھا جب میں نے اس کو فائر لگا ہوا دیکھا تو میں ڈھر گیا جس لڑکے نے فائر مارا میں اس کو سائٹ پر لے گیا میں نے بھولا تم نے یہ کیا کیا اتنی ہی دیر میں اس ادھر سے مجھے ایک فائر کے واز آئی جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ میرے بھائی کو لگا ادھر بھی فائر مجھے ایک لڑکے نے پکڑ کے ادھر کو لے گیا جب ادھر کو لے گیا تو پھر فائرنگیوں نے شروع ہو گیا مجھے نہیں پتا چلا لیکن جب میں بھاکے واپس آیا ہونا تو آگے میں نے دیکھا میرے ابو میرے ابو گرے ہوئے تھے اور ان کا خون نکلی جا رہا تھا اور ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا اس کا بھی خون نکل رہا تھا مجھے کچھ سمجھی نہیں تھا میں کیا کروں میں کس کو بولوں کس کیا کروں وہ جو بھی میں شور مچانا شروع کر دیا محلے دار کچھ ستوں پر چڑھ کر دیکھ رہے تھے جب سب لوگ چلے گئے وہ لوگ نیچے آئے تب تک میرے ابو بھوت ہو گئے تھے میں جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں ادھر تھانے میں ادھر ہسپٹل میں تھانہ سٹی تھا وہ میرے تایابو جب بڑے تایابو آیا ان کو بتایا کہ یہ یہ واقعہ ہوا ہے جی پلیز حمزہ کو ابھی کال نہ کریں ابھی کال نہ کریں ہم لوگ لائیو ہیں تو میں اپنے تایابو کو سارا بتایا تایابو یہ یہ معاملہ پیش آیا تایابو نے بولا کیا کرنا میں نے بولا تایابو دیکھیں میرے ابو کو بھی گناہ مارے مطلب بچوں کی لڑائی تھی ہمارے ساتھ لڑائی تھی ہمارے ساتھ لڑتے ہمارے ساتھ لڑتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا میرے ابو کو ایسے نہیں تھا مارنا چاہیے اور انہوں نے جب میرے ابو کو فائر لگ گیا اس کے بعد میرے ابو کے سر میں راڈ مار ہے آج میں نے دیکھا میں بس اتنا چاہتا ہوں تو میں نے لڑائی کرنی ہے اور نہ ہی میں ان کے کسی والد کا قتل چاہتا ہوں نہ ہی میں ان کے لئے بھرا ہوں میں صرف بھرا ہوں ان کے لئے جنہوں نے میرے ابو کے ساتھ زیادتی کی ہے اور میرے ابو کے ساتھ غلط کیا اور بے دردی کے ساتھ ان کو مارا ہے جبکہ میرے ابو ایک شریف انسان تھے میرے ابو نے اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی ان کو اس غلطی میں مارا ہم نے اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کی اس غلطی میں مارا پولیس والوں نے جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اوپر ٹک ٹاک پہ لگائی ہے سب ٹک ٹاکرز نے اس کو اپنے انسٹرگرام پہ ہر جگہ پہ لگایا ہے پولیس ابھی رات کو آئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے پولیس نہیں جگایا تو انہوں نے گھر آکے بتایا کہ انہوں نے ایک ملزم جونسا نا اس کو پکڑ لیا ہے دو آرڈی ان کے پاس تھے اب جو ان کے دو ملزم تھے انہوں نے ایک دوسرے کو فائر لگا کے نا خود ہی ہمارے اوپر ڈال دی اب ساری محلے والے بھی جانتے تھے ہم لوگ تو نہ ہتے تھے اگر ہمارے پاس حصلہ تھا تو ہم سب سے پہلے ان کو مارتے اپنے سیفٹی کے لیے اپنے ابو کو بچاتے خیر پولیس نے ان کا وہ کیس ان کا وہ نہیں مطلب جو ان کا درج نہیں کیا ابھی ان کے تین بندے پولیس بتا رہی ہے کہ تین بندے ان کی ہو گئے ہیں وہ محنت کر رہے ہیں ڈی پیو صاحب نے کال کی ڈی پیو صاحب نے مجھے میرے ساتھ اظہار ہے یہ جہدی کی اور انہوں نے بولا کہ آپ فکر میں آپ کے ساتھ ہوں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں آپ حمزہ بھائی ایک منٹ آپ کو پولیس بتائیں گے کون سا ہے جی سید پولیس میں کہوں پولیس اسٹیشن بتائیں گے آپ پولیس اسٹیشن کون سا ہے سر آپ کی باز ہے ٹکپی پولیس اسٹیشن بتائیں گے کون سا ہے جی جی پولیس اسٹیشن ہے سٹی اس کا نام ہے سٹی سٹی تھانا کہتے ہیں ہم لوگ تو تحسیل پسرور زیلا سیالکورٹ اچھا اے ٹھیک ہے ایک منٹ آپ میں یہ نوٹ کرتا جاؤں آج ابھی 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 مسئلہ حل کرتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں اچھا جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ جو ابھی دیکھیں ٹرانسمیشن میں نے ٹوٹر پہ بھی لائف کر دی ہے اب یہ جو ٹرانسمیشن وکار زکا کے آپ کو جو اکاؤنٹ میں نے بھی آپ کو دکھا ہے دیکھیں یہ فور مسئلہ کا حل نکل آئے گا یہاں دیکھیں جسٹس فور داؤ آپ کے لیے دیکھیں ابھی جسٹس فور داؤت بٹ جو ہے ٹرینڈ نمبر ون بھی بنایا ہے نو پروبلم اٹھال جائے آپ ایک منٹ رکے گا ابھی ابھی میں چاہتا ہوں میری ٹیم جو ہے کال ملا رہی ہے پولیس وہاں پر پنجاب کے پولیس سٹیشن میں وہاں پر ذرا آئی جی سے بات ہو جائے تو ابھی ابھی دیکھیں مسئلہ کا نکلتا ہے لیکن جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میری ریکویسٹ ہے یہ ٹوٹر کے اوپر ٹرانسمیشن لانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ لوگ پلیز پلیز یہاں جا کر یہ جو ٹرانسمیشن اس کو ری ٹوٹ کر کے آپ نے ٹیک کرنا ہے عمران خان صاحب کو کیونکہ یہ دیکھتے ضرور ہے ایک دفعہ میری ریکویسٹ ہے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ٹرانسمیشن اٹھا کر کافی کرنے میں مسئلہ آ رہا تھا تو فوراں سے پہلے یہ آپ اٹھائیں فوراں سے پہلے آپ یہ جو ہے عمران خان صاحب کو اور شہباز گل صاحب کو ٹیک کرتے جائیں یہ میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ زکا وقار پہ گئے اس پروفائل پہ جائیں گے یہ ٹرانسمیشن جو ہے یہ ٹرانسمیشن جو ہے تاکہ آسانی ہو جائیں آپ کے لیے اب جتنے لوگ ہیں یہ سارے لوگ جتنے کو اٹھا کر اس ٹرانسمیشن کو ٹیک کرتے جائیں شہباز میں آپ پر راتا رہے ہیں عمران خان پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی پہ آپ نے ٹیک کرنا ہے تاکہ یہ ابھی ان کا جو ہے نا انصاف ان کو مل جا ہے اور میں وہ لوگ دکھا رہا ہوں بھی آپ کو جن کا انہوں نے تصویریں بھیجی ہیں جو انوالو ہیں اس پورے کیس کے اندر آہا یہاں سے آپ نے جو عمران خان صاحب کو ٹیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹیک کرنا ہے جی شہباز گل صاحب کو شہباز گل صاحب جو ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے کہ جی یہ ویڈیو کے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے پلیز آپ جو انصاف کر سکتے ہیں برنہ یہ بڑا لمبا چکر ہو جائے گا آہ یہ تو پھر آج ہی ویڈیو بنے کی کل پھر اس کے پر بتا جائے گا جی بات ختم ہوئی اچھا مجھے حمزہ آپ یہ بتائیے گا یہ جو لڑکوں کی تصویریں بھیجی ہیں یہ اس طرح آپ بتاتے جائیے گا یہ جو آپ نے بھیجی ہے نا کیا سے یہ یہ بتائی گا آپ کے سکرین آپ کا اینڈی یہ بتائیے گا یہ سکرین پر ایک منٹ رکیے گا ایک منٹ یہ آپ کو یہ کون صاحب ہے یہ وہ لڑکا ہے یہ وہ لڑکا ہے نا ایٹی آئی کا اس یہی لڑکا جو شام کو آیا اس نے لڑائی کی یہ ویسے بھی میرا نا اچھا اسلام دعا تھی اس کے ساتھ تو میں گھر سے جب باہر آئے ہوں اسی کے لئے آیا کہ یار اس کی لڑائی ہے میں اس کو منع کروں گا اس کو بولوں گا تم واپس سے لے جاؤ ٹھیک ہے تم نے اس چھوٹے کو مار لیا کوئی بات نہیں ہے اب تم چلے جاؤ لڑائی نہ کرو لیکن جب میں آیا ہوں اس کے پاس بھی پسٹل تھا اس کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کے پاس پسٹل تھا لیکن ان لوگوں نے کوئی 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 نہیں کیا رہتا کہا ہے نام کیا اس کا اس کا نام غلام نبی ہے غلام نبی پتھان اس کا نام ہے اچھا اور یہ علاقہ کون تھا ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے شٹی کے یہ نہیں کون سا آپ پورا علاقہ محلہ بہادر پورا محلہ بہادر پورا پسرور پسرور یہ والے صاحب ہیں آپ کے پسرور 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 کا علاقہ ہے یہ میرے والے صاحب اور میرا جی اور یہ ساتھ میرا چھوٹا بھئی جس کو ٹانگ پر فائر لگائے اس کو ٹانگ پر فائر لگائے تو آپ کے والے صاحب کو انہوں نے کیوں مارا ہے اب個人 کو ادھر معدłą پہ فائر لگائے اور انہوں نے رھازم مارے تھے اور چھوٹے بھائی کو ٹانگ پر فائر لگائے لیکن آپ کے والے صاحب کو مارے سے کیا مل رہا ہے یہ تو انٹری الٹ پورے کےس میں میرے بھائی کو جب انہوں نے فائر مارا میرے ابو اس کو اٹھانے آئے ہیں جی اس کو لینے آئے ہیں تو انہوں نے میرے ابو کو بھی مارد یہ ساتھی یہ کیا زیادتی والی بات ہے اور چاہ یہ کون صاحب ہیں یہ یہ ان کے ساتھ یہ ملزم ہے یہ دوسرا ملزم ہے فائر اس نے کھول ہے یہ ان کا قائد ہاں اس نے بھی یہ بھی ساتھ فائرنگ کر رہا تھا نا یہ سب لوگ جتنے بھی تھے نا یہ ہاں جی اس نے بھی فائرنگ کی ہے اور اس کا کیا نام ہے اس کا نام تلہ بٹ ہے تلہ بٹ اس کی آپ سے کوئی دشمنی ہے نہیں یہ دور سے ہمارا رشتہ دار تھا مطلب ہماری برادری کے حساب سے ہمارا دور سے رشتہ دار تھا لیکن یہ تنظیمی طور پر جونسا نا اس کا دوست تھا تنظیمی کیا مطلب تنظیمی ایٹی ای مطلب یہ انہوں نے ایک گروپ ہے ان کا ایٹی ای اس کا نام ہے انجمن طلبہ اسلام اچھا ایک تنظیمی گروپ ہے ان کا تو ان لوگوں نے نا جتنے بھی وہ انجمن طلبہ اسلام کے نام پہ ماں کے بیٹے کٹھے کیے اور لاکے اپنی نیجی لڑائی کے اندر ان کو استعمال کیا اچھا تو اس وقت یہ کہاں پر ہے ابھی یہ یہ دونوں پولیس کا سٹڈی میں یہ جن کی میں نے آپ کو تصویریں سینڈ کی ہیں آج ایک اور لڑکا آیا ان کی میرے پاس تصویریں نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو میں صحیح طرح جانتا نہیں ہوں یہ لوگوں سے میری اچھی اہلو ہائی میں ان کے پاس بیٹھا بھی رہا ہوں اکثر کبھی ایک وقت تھا یہ جب ہم یہ ہمارے دوست دعا کرتے تھے اچھا ان کو پکڑ لیا ہے آپ کوئی اور بندہ رہا تھا جس کو پکڑنا ہے جی ان کے ساتھ یہ تیس تیس سے زیادہ لوگ تھے لیکن ہم نے گیارہ لوگ نامزد کی ہیں تو وہ جو گیارہ وہ گیارہ کے گیارہ فائرنگ کر رہے تھے یہ تیرے زیادہ اتنا زیادہ کیا چکر یا یہ ایکچولی گیارہ سے بھی زیادہ فائرنگ کر رہے تھے کیونکہ ہمارا محلہ جب یہ فائرنگ کر رہے تھے پورا محلہ گونج اٹھا تھا اور گولیوں کے واضح میں میں اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہا ہوں کوئی ادھر کھڑا ہو کے ایسے چلا رہا ہے کوئی ادھر کو باگ کے چلا رہا ہے مطلب مجھے لوگ چھپ رہے ہیں کوئی کہیں چھپ رہے ہیں کوئی ریڑی کے نیچے چھپ رہے ہیں نہیں مجھے مجھے ایک بات بتائیے گا آپ اچھا ابھی بہت سارے جو ہے نا مجھے بھی خبر ملی ہے کہ کافی سارے authority کے لوگوں نے آپ دیکھنا شروع کر دیا جو twitter کے اوپر ہے نا کیونکہ twitter پر دو منٹ میں عمران خان صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں واضح دفعہ یا ان کا کوئی پی اے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں مجھے آپ اب ڈیٹیل بتائیے گا آپ کا ایریا کون سا ہے علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے تحصیل پر سرور زلہ سیال کوٹ میرا مہلہ شباب بن گیٹ سبزی منڈی ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیے گا یہ جو جب واقعہ ہوئے ٹائم کیا تھا اس کا آلموس دس بج یہ تھے دس بج کے دو منٹیاں تین منٹ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا مجھے مجھے پلیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ ہے اس میں کوئی پرانی خاندانی دشمنی وغیرہ تو شامل نہیں کہ بعد میں لوگ بولیں کہ آپ نے بکرانی دشمنی نہیں ہے خاندانی ہماری کوئی دشمنی نہیں یہ جو جیتنے بھی لڑکے تھے پہلے ہم کبھی اکٹھے کھیلا کرتے تھے لیکن کیا تھا یہ لڑائی لڑائی ہوتی رہتی تھی بچوں کے لڑائی ہوتی رہتی تھی ہم بچوں کے لڑائی اور سلال لڑائی سلال ہوتی رہتی تھی ہم بچوں کے لیکن کبھی ہم نے اپنے بڑوں تک بات نہیں تھی آنے دی لیکن اس دفعہ جونچا ہے اس نے پہلے بڑوں میرے تیابو کے ساتھ بچمی جی کی اور بعد میں وہ میرے تیابو جن کا نام مقبول بٹ ہے سمیولہ بٹ ان کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا یا ان کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا یا ان کو مارنے کے لیے تیرے زیادہ گروہ لے کے آیا تھا اور یہ پولیس اسیشن جو ہے آپ نے کہاں کیا میں اس کا نمبر نکالنا چاہ رہا پولیس والے تو ابھی آئے تھے جو ایسے 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 ہم کام کر رہے ہیں اور آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ڈی پیو صاحب کے ساتھ میری بات کروائی انہوں نے بھی مجھے تسلی دی انہوں نے بولا کوئی بات نہیں آپ فکر کرنے کی بات نہیں ہم جہاں تک ہوگا جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے اور اس سے بھی بڑھ کے کریں گے اور آپ ہمارا نمبر رکھیں آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ نے مجھے خود بیٹا کال کرنی ہے تو پولیس ہمارشت بڑا اچھا کوئپریٹ کر رہی ہے بلکل آپ بے فکر ہو جائیں اور یہ پوری پیوز کے اندر جو ہے یقینی طور پر یہ میرا آپ سے وعدہ یہ آج نہیں کل میں دوبارہ آپ کو لائیو لوں گا اس کی پروگریس پوچھنے کے لیے آپ بتائیے گا اور آپ کو بھی اور بات ابھی بھی بولنی ہے آپ بلکل بول سکتے ہیں عوام کے لیے پولیس کے لیے سر میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے ابو اچھے انسان ہے اچھے انسان تھے اور وہ ایک دینی انسان تھے انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں سوچا اور مجھے دکھ اس بات کہے کہ وہ اچھے انسان تھے اور ان کے ساتھ برا ہوا اور بہت برا ہوا میں یہی کہوں گا سب لوگوں کو آپ سب لوگ ضرور میرے ابو کے ساتھ رہیں ان کے حق کے لیے میری آواز بنیں میرا ساتھ دیں اور میں جب تک زندہ ہوں جب تک میری سانسوں میں سانس ہے میں اینڈ تک اینڈ تک لڑوں گا اور ہر اس ملزم کو سزاد دلاؤں گا جس جو بندہ اس رات کو شامل تھا جس جس نے میرے ابو کو ایک ڈنڈا بھی مارا ہے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا میں نے خود قانون کو ہاتھ میں لے نا میں پاکستانی ہوں میں اچھا پاکستانی ہوں اور میں ثابت کروں گا اور یہ بھی ثابت کروں گا میرے پاکستان میں قانون ہے اور میرے سارے پاکستانی میرا ساتھ دیں اور ابھی اور میڈیا والوں کو بھی میں آپ کی ویڈیو میں نے ویڈس اپ کی ہے آپ کے پاس اور میڈیا والے بھی کال کریں گے تھوڑے تکلیف دے تھوڑا تکلیف دے لما ضرور ہوگا کیونکہ بار بار ایک چیز بتانا جو ہے انسان پاگل ہو جاتا ہے لیکن دیکھو لڑنے کا طریقہ ہی میں سب کو یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ سر مجھ سے نہیں بار 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 بولا جاتا ہے کوئی بھی اللہ کبھی بھی کسی بھی بیٹے کے سامنے اس کا باپ پیسے پڑھا دو مٹ پہلے اس نے اپنے باپ کے ساتھ گھر سے نکلا ہو اور اس کا ابو اس کے حزاب میں پڑھا ہو اور وہ بے بس ہو میں لگا کہ دعا کرتا ہوں جو میرے دشمن ہیں ان کے باپ کے ساتھ بھی ایسانہ ہو اپنے ابو کی تیرے آپ بھی بے فگر ہو جائے حمزہ آپ کو دوبارہ دوبارہ کوئی میں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی بھی میڈیا والا آپ کو فون نہ کرے یہ میری ویڈیو یوز کرلیں میں کوئی کوپی ریٹ سٹرائک کوئی ایسا چکر نہیں کروں گا جتنے میڈیا والے دیکھ رہے ہیں وہ پلیز اس ویڈیو میں بے شک مجھے نکال دیجئے گا جو یہ بات کہہ رہے ہیں اسی ویڈیو کو یوز کرلیں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں حمزہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کے حکم سے قانونی طور پر ان کے خلاف کریں گے اور اگر مجھے آنا بھی پڑا آپ کے پاس کہ اگر آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ وہاں بھی آ جاؤں گا کوئی یہ میں سمجھے گا کہ ایک ٹرانسمیشن کے بعد ہو گیا یہ جنہاں ویڈیو کا ٹائٹل میں چینج نہیں کرتا رہا کیونکہ اعلامات آپ پہلے موجود تھے تو وہ دھجال اور اس کے اوپر بات ہوتی ہوتے آپ ایک دم بیچ میں آپ کو لانا پڑ گیا تو وہ ٹائٹل بغیرہ بعد میں میں چینج کر دیتا ہوں لیکن میں میڈیا والوں سے ریکوست کرتا ہوں حمزہ کے لیے جتنے یوٹیوبر دیکھ رہے ہیں جتنے اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں میں کسی بھی کوئی کافی ریٹ سٹرائک کا چکر نہیں کروں گا آپ پلیز یہ ویڈیو لیچئے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں شیئر کریں جہاں مرضی اس کو لے کے جائیے لیکن ہر میڈیا والے کو میں کہتا ہوں آپ یہ والی ویڈیو جس کر لیں بار بار مت سوال کرنا بار بار اب حمزہ سے وہ بھی آئے آپ بولنا یہ وقار زکا کو بھائی میں نے انٹریو دے دیا آپ وہ کلپ یوز کر لیں قصہ تو وہی رہے گا قصہ تو چینج نہیں ہو جائے گا بے شک بے شک سر بے شک آپ کے پاس میرا ویڈس اپ نمبر بھی بلال سہید نے دے دیا اب آپ کو جو مسئلہ ہو اگر پولیس نہیں مدد کر رہی ہو آپ مجھے بتائیے گا کوئی بھی چکر ہو بتائیے گا لیکن اللہ کے حکم سے صبح تک کلیر ہو جائے گی چیز یہ ایٹی آئی کو میں بلکل جانتا نہیں ہوں مجھے پتا نہیں ہے تو مجھے خود دیکھنا پڑے گا چکر ان کے پیچھے یہ ایٹی آئی والے کیوں آئے ہوں گے آپ کے پیچھے میری سمت سے باہر رہی ہے وہ انہوں نے نام ایٹی آئی کا یوز کیا بسیکلی ان کی اپنی نیجی لڑائی ہے ان کی اپنی نیجی لڑائی تھی تو انہوں نے اپنی تنظیم کا نام لیا ان سب لوگوں کو بولا کہ ہم ایٹی آئی کے لئے لڑنے جا رہے ہیں جبکہ ہم تو کسی کے ساتھ لڑائی میں خود ہم ذاتی تو اور پر لڑائی کرنے لڑائی کو پسند نہیں کرتا میں خود نہیں لڑائی کو پسند کرتا تو میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے پاکستانی ایک ہو کے رہے ہیں سب لوگ ایک ہو جائیں تو میں کیسے ہم لوگ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں آپ بالکل بے فکر ہو کوئی بات نہیں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں آپ جتنے بھی لوگ ہیں جب بھی روزہ رکھیں کھولیں میرے ابو کے لئے ضرور دعا کریں جو پوسٹ کریں جسٹس فرد اود بات ضرور لکھیں اور انشاءاللہ میں اپنے ابو کی اس قربانی کو رہگہ نہیں جانے دوں گا ابھی نہیں جانے دوں گا آپ ریسٹ کیجئے آپ نے بہت زیادہ بول لیا ہے جب میری ضرورت ہو ویٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے میسیج مت کرنا آپ کے لئے میں کھڑوں ٹھیک ہے سر تینکیو سو مچ سر تینکیو سو مچ سر بڑ نیو بھائی ہو تیرا کوئی مستہ نہیں سا ٹھیک ہے اللہ اللہ لگہ ریکیو سو مچ سو مچ سو مچ جا لگا تمام لوگوں سے بیٹ میں علامہ الساکت کو رسید تو مجھے رسول کرنا آنا بڑا کیونکہ تھی بہت مسئلہ تھا اور میجے رمضان کے اندر پی ایسے کر سکتا ہی ہے تو میں اتنی سکتا ہوں اور رمضان میں آپ لوگ جس سے کمیس لکھ رہے ہو یہ پر بولے گا تو بھئی چین سلا ہو یہ کچھوں کا کوئی جو نہیں بولے گا کیوں نہیں بولتا کہ کم لوگ مشکرہ گیا یا کمنٹ دیکھ رہے ہو تو اس کا سشید آپ لکھتا ہے اب آری آوڈیو آپ کو اب آری آوڈیو آپ کو میرے آراؤ سمیتا ہے آری آوڈیو جی جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو پھر بتا رہا ہوں اتجاج کرنے کا صدیقہ ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو پھر بتا رہا ہوں ٹویٹر پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ ہیش ٹیک لگا کے آپ کریں کیونکہ ہیش ٹیک صرف لگاتے ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب پرائی منسٹر صاحب یا پھر یہ سی ایم صاحب جب پڑھتے ان کو پتہ نہیں لاتا وہ سمجھتے ہیں بس ایسے ہی کوئی ہوا میں بات ہو رہی ہے میں پھر آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کرنا کہ آپ یہ یہاں جا کے آپ لوگ نا اتجاج سمجھ لیں کرنا کیسے ہوتا ہے آپ ڈائریکلی جا کے دو در لکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پر کوئی فرق نہیں پڑے گا منسٹر وغیر اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہی چیزے یہ گلتی سے ٹائٹل دیکھیں ابھی پرانا والے چل رہے ہیں یہ جو آپ کو ٹرانسویشن اس وقت نظر آ رہی ہے فیس بک یا یوٹیوب کی ٹرانسویشن اپنی جگہ لیکن یہ جو ٹرانسویشن اس وقت یہاں نظر آ رہی ہے ٹویٹر پہ اکاؤنٹ نہیں ہے تو بنا لو یہاں جانا ہے بھائی یہاں جانے کے بعد یہ ٹرانسویشن یہ غلطی سے برموڑا ٹرائنگل اور دھجال اس لئے لکھا ہے کہ آلیڈی بات وہ چل رہی تھی یہ والا ہیشٹک اٹھانے آپ نے یہ اس ٹرانسویشن کو آپ نے یہ ری ٹویٹ پہ کلک کرنے سے پہلے ری ٹویٹ ویڈ کمنٹ پہ جانا ہے یہ ان کے لئے بتا رہا ہے جن کو نہیں پتا یہاں لکھنا ہے پلیز ہیلپ ہیم یا پھر پلیز ہیلپ ہیم یا اس طرح کوئی بھی بات لکھنے کے بعد آپ نے یہاں عمران خان پی ٹی آئی اور یہ آپ نے شہباز گل یہ اس طرح کر کے دیکھیں لکھیں گے ہی شہباز گل صاحب کے ساتھ ان کو آپ نے اس طرح ٹیک کرنا ہے اس طرح کر کے پھر ری ٹویٹ پہ کلک کرنا ہے ڈائریک ری ٹویٹ پہ کلک کریں گے کوئی فرق نہیں پڑنے والا یہ میں پہلے بتا دوں یہ آج کی رات میں آپ جتنا زیادہ ری ٹویٹ کر دیں جب بھی ویڈیو دیکھیں کریں گے نا اتنا زیادہ ان کے لئے ہوگا کہ ہاں یار اور یہ ایسے نہیں کرنا آپ نے یا جسٹس اور یہ اس کو اس طرح کر کے آپ لکھیں گے تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے ان کو آلریڈی عمران خان صاحب یا شہباز گل صاحب کے ٹیم سے کوئی بھی دیکھے گا تو انہیں کہانی سمجھ آجے گی کہ اگر آپ صرف ٹویٹ کریں گے نہیں پتا چلتا بھائی نہیں پتا چلتا ان کے اس طرح نہیں پتا چلتا یہ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو آپ کو طریقہ بتایا جا رہا ہے بھائی اس کو فالو کریں گے تو ہوگا کوئی بھی یہاں آواز آ رہی ہے آپ کو صحیح آپ دیکھئے گا آواز آ رہی ہے آپ کو پلیز مجھے بتا دیں صحیح طرح کہ آواز صحیح آ رہی ہے آپ کو ٹھیک ہے جی تو میں میں آرز یہ کر رہا ہوں آپ کو یہ طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ آپ فیس بک پہ لاکھوں پوچھ کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ ہزاروں پوچھ کرتے ہیں آپ کے انصاف کیوں نہیں مل رہا بھائی انصاف کے لیے صحیح جگہ جاؤ کے تو ملے گا نا تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں ری ٹوئٹ کرنے کا طریقہ یا یہ یوٹیوب سے یہ آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کریں ڈاؤنلوڈ کر کے آپ کہیں بھی یوز کر لیں آپ ٹی وی چینلز کو بھیجیں کہ بھائی یہ ہو گیا بار بار دی پوچھنا ٹی وی چینل کیا آپ کرتے ہیں کہ فوراں سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ بار بار میں سٹوری بھائی ایک دفعہ اس نے بتا دی اور یہ خدا کی قسم میں نہیں اس کو لائیو لیتا خدا کی قسم میں کچھ اور بات کر رہا تھا مجھے بلال سید جو سنگر ہیں ان کا میسیج ہے کہ یار ان کی ہیلپ کرو میں نے کہا اچھا صحیح ہے اگر اس کو جو سوٹیبل لگتا ہے وہ آ کے اپنی بات کر دے تو میں نے لیا میں کبھی بھی کسی کے ایسا ساتھ سے اپنی بھائی چینل پر نہیں کھیلتا کہ آئیں جی بتائیں کیسا لگ رہا ہے اب کیا ہوا اب کیسے ہوا اب یہ کیسے ہوا میں پھر کہہ رہا ہوں جو ٹی وی چل والے ہیں یہ میرے دو ہاتھ دیکھ لو پلیز اس کو بلا کے قصہ نہیں پوچھنا قصہ پتہ چل گیا یہ میری ویڈیو سے یوز کر لو مجھے کاٹ دینا مجھے کاٹ کے اس کی آڈیو لے کے چلا دو ٹھیک ہے اور صرف ٹوٹر کے اوپر یہ کام ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا آپ فیس بک پہ کر لیں کچھ بھی کر لیں کل زمیر صاحب کو میں دوبارہ لے کر آوں گا انشاءاللہ آج وہ بات بیچ میں یہ والی آگئی تھی اس لیے رکھے کل انشاءاللہ دھجال والے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے دوبارہ بات کریں گے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ پتہ نہیں مطلب آپ میں سے جو لوگ یہاں گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ کیا کیا یا بکواس لکھ رہا ہے ایک کوئی بکواس لکھ رہا ہے ریزلٹ آف ٹک ٹاک تھپڑ پڑے کر کے کسی کا باپ مر گئے تو ادھر ریزلٹ ڈھونڈ رہا ہے ایک تو مجھے سمجھ جاتی ہمارے ملک کے لوگ کس قسم کے یہ جس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس کے لیے میں ابھی آپ کو پھر بتا رہا ہوں پلیز آپ جا کے لکھیں کوئی ایسے کالی کیا میں اب نکالوں کوئی ایسے جہاں دیکھو نا بیچ میں کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں عجیب سے یہ جو الٹے کمنٹ لکھ رہے ہو سب کو بلوگ مار دیں وہ ٹیم جو بیٹی سب کو بلوگ مار دیں جو جو ہے کسی کے کوئی بھی الٹا کمنٹ لکھ کے کسی یہ باپ کا نہیں کھاتے میں یہاں کے الٹے ایک اتنی سیریز بات چل رہی ہے اس کے بیچ میں الٹی واقعاست کر رہے ہیں کوئی میڈیا والا تمہیں کوئی میڈیا والا جائے گا بات کرنے کے لیے آپ جاؤ کسی کو بولو آپ جس کے بھی فین ہو نا سنگر ہو آٹسٹوں سے بولو بیٹا ذرا یہ وقار زکا کی طرح آپ یہ اپنے پیج پہ شیئر کر دو وہ بھی نہیں کریں گے خیر آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس ٹرانس میشن کو جتنا شیئر کر سکتے کریں کل دھجال اور وہ والی بات کنٹینیو کریں گے آج جادو پہ بات کر دی ہم نے کر دی ہے کل انشاءاللہ جو ہے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی یوٹیوب چینل جو دیکھ رہے ہیں پلیز اس پہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ پریس کریں تم تمزف کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی معذرت آج مجھے یہاں ٹرانس میشن روک نہیں بڑی میں حیران ہوں یار یہ کس طریقے سے یہاں میں کمنٹ سیکشن پہ حیران ہوں یار آپ مطلب رمضان میں آپ جائیں جس کے فین ہے نا سنگر یا آٹسٹ اس کو بولو یار یہ اس کے لئے آواز اٹھانی ہے سیلیبٹیز جا رہے ہوتے ہیں ان سے بولو وقار زکا نے کیا تم کرو گے اپنے چینل پر کوئی نہیں لانا چاہتا کیونکہ آپ لوگ وہاں انٹے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈسلائک کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا آپ دیکھیں یہاں پر ایسے ایسے کمنٹ لکھ رہے ہیں اچھا یہ جو گالی لکھ رہے ہیں تو یہ امی کی ویسے لکھ رہے ہو تمہاری امی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے ابو کے ساتھ زیادتی ہے یہ بچپن میں ہماری لینگویج میں ہی بات کرنی پڑے گی نہیں کسی مطبع اتنا ایک مسطح چل رہے ہیں اس کے بیچ میں اس کے باپ کو مار دیا اور یہاں اس قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں اب میں کہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ انسٹا پر لائف جاتے ہیں جو سیلیبٹیز ہیں ان کو یہ جا کے بولے یہ وقار زکا نے آواز اٹھا یہ آپ بھی اٹھا لو کوئی اپنے چل پر لے گا اس کو جو سنگر آرٹسٹ جن کے بڑے تم فین بن کے پیچھے گھوم رہی ہوتے ہیں ہم آپ کے بہت بڑے فین ہیں ہم آپ کے لئے بات کرتے ہیں کوئی اپنے فین پیج پہ شیئر بھی کرے گا شیئر تو دور خود لائف آکے اس کو لائف لے گا میری جگہ کوئی اور ہوتے اس طرح نمبر مانگتا کہ لایا نمبر دے میں نے بات کر دی میں ٹرانسپیشن بیچ پہ اپنا شو روکتا ہوں وہ سارا روک کر میں یہاں پر یہ بات کرتا ہوں